ایران میں خیمیں جلائے جاتے ہیں اور آپ دیکھیں وہ جب جلتے ہوئے خیمیں جس پر جلائے جاتے ہیں جب ہم نے پہلی دفعہ دیکھے تو احساس ہوا کہ ایسا تھا آشورہ بقاعدہ خیمیں لگائے جاتے ہیں اور کچھ لوگ پرخہ پہنے ہوئے ہوتے ہیں وہ ان میں سے بقاعدہ بھاگ رہے ہوتے ہیں اس وقت آ جاتا ہے شبیخانی شبیخانی مختلف اقسام کی ہوتی ہے جیسے آج فلم ہیں ڈرامے ہیں یہ برے ہیں اچھی بات ہے کہ کربلا پتہ چل رہی ہے اسٹیج ہو بری بات ہے اچھی بات ہے کہ کربلا پتہ چل رہی ہے آپرا ہو یورپ امریکہ میں نوجوان بعض آپرا میں کریں امام حسین کا ذکر برائی ہے بہت اچھی بات ہے ایران میں بلکل ویسی ہوتی ہے شبیخانی اراک میں ہوتی ہے لوبنان میں ہوتی ہے بہرین میں ہوتی ہے قویت میں ہوتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے اس میں امام حسین سے ریلیٹڈ کسی بھی واقعے کی تشویر منظر کشی کی جاری ہوتی ہے وہی ریکارڈ ہو جائے تو فلم اور ڈراما ہو جاتا ہے کوئی پرائی نہیں ہے اس میں اس میں ہمارے تمام مراجع کا فتوہ ہے یاد رکھیں تمام مراجع کا کہ اگر اس سے امام حسین کی مظلومیت و کربلا کا کوئی پہلو اجاگر ہوتا ہے بے شرط یہ کہ توہین نہ ہو تو یہ کام اچھا ہے تو وہاں خیمے جلائے جاتے ہیں بخائدہ گھوڑے دوڑتے ہیں پھر اس کے بعد خیموں کے پاس سے بعض بچے کے جن کو برخے پینائے ہوئے ہوتے ہیں وہ بھاگ رہے ہوتے ہیں ان پر ایک تازیانے مارتے ہوئے دکھاتے ہیں تو اب یہاں یہ کہا جائے گا کہ خیمے جلانا یزیدی وہ کام تھا تم کیوں خیمے جلارہے ہو نہ یہاں پہ یہ نہیں کہا جائے گا کہا جائے گا کہ یہاں پر ہم رسول کی آل کے رسول کے جب حرم جلائے جا رہے تھے اس کی منظر کشی کر رہے ہیں دنیا کو بتا رہے ہیں کہ جناب زینب اور جناب امم کلسوم اور رسول کے حرم کے خیموں کو اس طرح سے جلائے گیا تھا ہاں اگر ہم کسی کے گھر جا کے جلارہے ہوں تو پھر یہاں پہ کہا جائے گا کہ گھر جلانا اہلِ بیت کی سنت نہیں ہے یہ یزیدیوں کی سنت ہے